موسیقی حکومتی کا وشیر رنگ لیا آئی کالدم تحریک لبائے کا احتجاج ختم لاہور یتیم خانہ چوک کے مرکزی دھرنے سمیت ہر جگہ پر احتجاج ختم کر دیا گیا وزیر اطلاع سواہ چودری کی میڈیا بریفنگ کہا مقدمات ختم نہیں کر سکتے معاملہ عدالتوں میں جائے گا ہمارے پانچ پولیس حالکار شہید ہوئے ہیں ہم انہیں نہیں بھول سکتے شہباز شریف کو زمانت ملے گی یا نہیں لاہور ہائی کورٹ کا تین رکنی بینچ کچھ دیر بعد سماعت کرے گا احتجاج ختم لاہور میں رمضان شیگر ملز کیس سماعت 18 مائی تک ملتوی شہباز شریف اور حمزہ شہباز آئندہ سماعت پر طلب آشانہ اقبال ریفرنس میں بھی شہباز شریف 18 مائی کو دوبارہ طلب وزیراعاصم عمران خان آج پشاور کا ایک روزہ دورہ کریں گے گوینہ ہاؤس میں سبائی کابینہ سے ملاقات بھی کریں گے وزیراعاصم خیبر ٹیچنگ اسپطال میں نئے بلوگ کا افتتاق کریں گے وزیراعاصم جروزی نوشہرہ میں نیا پاکستان فلیٹس اور دھرائی آدم خیل میں روڈ کا افتتاق کریں گے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ریفرنس احتساب عدالت اسلام آباد نے فرزانہ راجہ کے بورن گرفتاری جاری کر دیئے عدالتی حاضری سے استثناء کی دخواست مسترد آئندہ سماعت پر فردر جرم کے لیے تمام ملزمان طلب امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی تو ملک کے لیے بہت نقصان دے ہوگا جج اہد ساب عدالت کے ریمارکس میگا منی لانڈرنگ ریفرنس میں آصف علی زرداری فریال تالپور کی ایک روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست منظور سماعت مزید کاروائی کے لیے چھے ماہی تک ملتمی گیس پلانٹ کو پان سال کی چھوٹ واپس لینے کے خلاف کیس ایٹرانی جرنل ایف وی آر اور سیکیٹی قانون سمیت دیگر حکام سے جواب طلب لاہور ہائی کورٹ کا آٹھ صفات پر مشتمل تحریر ی حکم جاری جسس جواد حسن نے ریمارکس دیئے چھوٹ واپس لینے سے ملکی معیشت پر برا اثر پڑے گا حکومت کو خصوصی توجہ دینی چاہیے